السلام علیکم سٹورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلوماتی مرکز سٹورنٹ آج میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونسٹری سمیسٹر بہار 2020 کی ورکشاپ کے اٹینڈنس کے بارے میں معلومات دینے جا رہا ہوں جن سٹورنٹ نے ورکشاپ ٹینڈ کی ان کی حاضری کتنے فیصد ہونی چاہیے تھی اور آپ لوگ ورکشاپ کے اٹینڈنس کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ تمام معلومات میں آپ کو ویڈیو میں دوں گا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل معلوماتی مرکز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونسٹری کے بارے میں نئی سے نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ کو ہر نئی خبر سے اگاہ رکھا جا سکے علامہ اقبال اوپن یونسٹری کے سمیسٹر بہار 2020 کی جو ورکشاپ کے اٹینڈنس ہیں جب ورکشاپ کرزلٹ ہے وہ اپنی ویب سائیڈ اگاہی پورٹل پر جاری کر دیا ہے آپ میں سے کافی سٹورنٹ نے اپنی ورکشاپ سمیسٹر بہار 2020 کا رزلٹ دیکھ لیا ہوگا اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جن سٹورنٹ نے اپنی ورکشاپ کو اٹینڈ کیا لیکن اس کے باوجود اس کی ورکشاپ کے حاضری ستر فیصد سے کم رہی تو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا اس رزلٹ کا فائنل رزلٹ پر افیکٹ پڑے گا یا آپ ری اپیر ہوں گے یا آپ کا بعد میں کوئی رزلٹ آئے گا سٹورنٹس آپ اپنے گاہی پورٹل پر جاگے اپنی ورکشاپ سمیسٹر بہار 2020 کا رزلٹ لازمی چیک کریں تاکہ آپ کو رزلٹ کا صحیح طور پر پتا چل سکے اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اٹینڈنس 100% آ رہی ہو 80% ہو یا 70% سے کم ہو آپ کے اٹینڈنس 10%, 20% یا 50% اس سے بھی کم ہو سکتی ہے آپ لازمی طور پر اپنے رزلٹ چیک کریں اس میں سے کئی ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نے اپنی ورکشاپ اٹینڈ کی لیکن پھر بھی ان کے اٹینڈنس کام آ رہی ہے اور ان میں سے کافی سارے سٹورنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ورکشاپ کو اٹینڈ کیا یا اٹینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن گاہی پورٹل کی خرابی کی وجہ سے ان کی ورکشاپ صحیح طور پر اٹینڈ نہیں ہو سکی تو کچھ سٹورنٹ جسٹ لوگن کرنے کی ٹرائی کرتے رہے تو یونیسٹری نے کہا کہ جو سٹورنٹ لوگن کو ٹرائی بھی کرتے رہے ان کے اٹینڈنس اکسیپٹ کر لی جائے گی لیکن جب رزلٹ جاری کیا گیا تو اس میں سے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے اس میں کافی سٹورنٹ کو پریشانی کا سامنے ہے ان کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ورکشاپ اٹینڈ کی اور لیکچر پہلے دیکھے یا بعد میں دیکھے ان کے حضری کیوں نہیں لگی گئی اس میں میں آپ کو کلیر بتانا چاہتا ہوں آپ کے حضری دس بیس تیس یا ستر فیصل سے کام آ رہی ہے آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو یونیسٹری نے اٹینڈنس سیونٹی پرسنٹ رکھی تھی لیکن نارمیلی یونیسٹری ایٹی پرسنٹ رکھتی ہے لیکن اس پر بھی یونیسٹری نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اٹینڈنس میں فرق آ رہا ہے یہ یونیسٹری سسٹم کو ٹیسٹ کر رہی ہے یہ اٹینڈنس تیسٹری مقاصد کے لیے جاری کیا گیا ہے ایکچوال اور صحیح اٹینڈنس بعد میں جاری کیا جائے گا اور آپ کے اٹینڈنس بعد میں کاؤنٹ کی جائے گی کہ آپ نے پری رکارڈڈ لیکچر دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے آپ نے لوگ ان ہونے کی ٹرائی کی تھی یا نہیں کی تھی آپ کی جو بھی اصل اٹینڈنس ہوگی آپ کا جو فائنل اٹینڈنس آئے گا اس میں آپ کے اٹینڈنس کا صحیح طور پر پتا چل سکے گا تب پتا چلے گا کہ آپ کی اٹینڈنس کتنی ہے آپ کی اٹینڈنس 100% ہے 70% ہے یا 80% ہے اور اس کے مطابق اگر آپ پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر پاس ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر پاس نہیں ہوتے تو پھر آپ ری اپیئر ہو جائیں گے ری اپیئر کا مطلب ہوتا ہے آپ اگلے سمیسٹر میں ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو آپ پری ریکارڈیڈ لیکچر جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے تو آپ پری ریکارڈیڈ لیکچر دیکھیں گے تو آپ کی حاضری لگ جائے گی اور آپ ری اپیئر میں پاس ہو جائیں گے تو اس لیے آپ سٹوڈنس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ری اپیئر اگر پورٹل پر لاغ ان ہو کر لازمی چیک کریں تاکہ آپ کو اپنی ورکشاپ کی حاضری کا اندازہ ہو سکے ورکشاپ کے اٹینڈنس چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورکشاپ کی اٹینڈنس کس طرح چیک کرنی ہے آپ نے علامہ اکبال اپن انسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور یہاں پہ گاہی پورٹل اوپن کرنا ہے یہ آپ کے سامنے گاہی پورٹل اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ دینا ہے جو علامہ اکبال اپن انسٹی کی طرف سے میسج آیا تھا یا آپ کو دیا گیا تھا تو یہاں پہ آپ نے لاغ ان کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کا پورٹل اوپن ہو جائے گا تو وہاں سے آپ اپنی ورکشافٹ سمیسٹر بہار دوزر بیس کرزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ